سرکار نے آج ٹھیکے دار برادری کو ایک بڑی راحت دی ہے پرنسپل سیکریٹری فائننس نے آج چار بجے تمام ڈائریکٹرز فائننس کی میٹنگ لی اور اس میں یہ تیپ آیا کہ اکتیس مارچ تک جو بل پاس ہونے تھے وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پائے اور ٹھیکے دار برادری سراپا احتجاج تھی سرکار کو بھی یہ لگا کہ اس وقت الیکشن سر پر ہیں اتنی بڑی برادری کو ناراض نہیں کیا جا سکتا ٹھیکے دار کے ناراض ہونے کا مطلب صرف ٹھیکے دار نہیں ہے اس کے ساتھ ہزاروں کی تعدال میں لیبر جڑی ہوتی ہے بینک کے لوگ جڑے ہوتے ہیں چونکہ ٹھیکے دار برادری پہلے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے کوئی چیز سرکار کے لیے بناتی ہے اور پھر اس کے بعد سرکار اس کو پے کرتی ہے مطلب یہ کہ سرکار کی سکیمز کو کامیاب بنانے میں ایک اہم رول ٹھیکے دار برادری نباتی ہے اور اس وقت ٹھیکے دار برادری سخت ناراض تھی ہم نے بھی کوشش اور فائننس سیکریٹری سے درخواست کی تھی کہ اس معاملے پر غور کیا جائے فائننس ڈپارٹمنٹ کا سرکولر ٹھیکے دار برادری کے لیے ایک راحت کا سامان راحت کا سبب ہے کہ وہ پینڈنگ بل جو پاس نہیں ہو پائے تھے اب پاس ہوں گے کرنا کیا ہے نئے بل بنیں گے نئے بل کے ساتھ پرانا بل ساتھ رہے گا اس کے ریفرنس کے ساتھ ڈی 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 ڈ اس بل کو پاس کرے گا اور وہ بل ٹریزری میں پہنچے گا تو اس طرح وہ ٹھیکے دار جو اس وقت سرکار سے بہت ناراض تھے کہ ہمارے پیسے ڈوب گئے اب ان کو پیسے ملیں گے یقیناً ملیں گے فائننس ڈپارٹمنٹ کا سرکولر آ گیا ہے بل دوبارہ بنیں گے پرانے بل کا ریفرنس پرانا بل ساتھ رہے گا ڈی ڈیو اس بل کو پاس کرے گا اور بل پھر ٹریزری کروایا جائے گا سیکریٹری فائننس نے آج چار بجے میٹنگ لی اور امید یہ ضرور تھی پرنسپل سیکریٹری فائننس ضرور اس پریشانی کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی بڑا فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ آ گیا اور اب آسانی کے ساتھ تمام بل پاس ہوں گے اور وہ لوگ جو پریشان تھے یقیناً انہوں نے راحت کی سانس لی ہوگی اور بہت سے ٹھیکے دار جو پچھلے دو دن سے اپنا فون بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے اب انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ سرکار ان کو اکیلے نہیں چھوڑ رہی ہے ان کے بارے میں سوچ رہی ہے اور میں بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے فون نمبر جو ہے اب آپ آن کر لیں جلد ہی آپ کے کھاتے میں جو آپ نے کام کیا ہے جو آپ کے پینڈنگ بھی لیں وہ پاس ہوں گے اور آپ کے کھاتے میں پیسے آئیں گے اسی سرکولر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دو ہزار بائیس تیس میں جو کیپٹل ایکسپینڈنیچر تھا وہ تھا تریس سٹھ سو چھاسی کروڑ اس چوبیس کا یہ جو فائننشل ایر ہے اس میں کیپٹل ایکسپینڈنیچر ہے بائیس ہزار چار سو کروڑ اب آپ نیا بل بنائیے پرانے بل کو ساتھ میں انکلوز کر دیے اپنے ڈی ڈیوں سے پاس کروائیے اور سیدھا ٹریزری میں جمع کروائیں موسیقی